مسئلہ بھی ہے کہ جو بائیڈن ایک پرانا آدمی ہے اور اس کا ایک مشن ہے جس میں جو پاکستان کو کمزور کرنے کا ہے اور پاکستان کو بالکنائز کرنے کا ہے یعنی تقسیم کرنے کا اس کا منصوبہ ہے جس منصوبہ کا وہ حصہ ہے یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی ہمارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارا بطن پاکستان آزاد بطن یعنی ہمارا پاکستان حاصل کیا جائے جہاں ہر ایک کو آزادی ہو خودمختاری سے جینے کا حق حاصل ہو لیکن آج نون لگ نے علامہ اقبال کی بہو اور پوتے کی خودمختاری پر حملہ کر کے نمزکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آ گیا ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو گائز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ دینا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے بارے میں کرتے ہیں اور ایک احسان فراموش قوم ہے امریکن جنہوں نے ہمارے اس بات کو بھول گئے کہ ہم نے ان کو فوجیوں کو جو گھر گئے تھے اور جو مار رہے تھے ان کو اور اس میں ان کو بچا لیا تھا تو امریکنوں کو لیکن اب یہ مستہ ان کا یہ ہے کہ ان کی جب ایک نتابی آتی ہے جو وہ انتظامیہ کے ایک پالیسی ہوتی ہے پھر جو دوسری انتظامیہ آتی ہے یعنی جو حکومت کی بات ہیں ان کے انتظامیہ کہتے ہیں امریکنوں کے ہاں تو وہ اس کی دوسری پالیسی ہوتی ہے اب جب ٹرم تھا وہ پاکستان امران کے ساتھ میں بہت اچھے تعلقات تھے ٹرم ان کے ساتھ میں امران خان کے سامنے ایسا بیٹھا رہا کہ جیسے کہ وہ ایک شاگرز بیٹھ کر کترہ اترہ بیٹھتا ہے اور اس کا سارے وزراء بھی ایسے بیٹھا رہے تو یہ بات جو بائیڈن کو پسند نہیں آئی لیکن جو بائیڈن کا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ جو بائیڈن ایک پرانا آدمی ہے اور اس کا ایک مشن ہے جس میں جو پاکستان کو کمزور کرنے کا ہے اور پاکستان کو بالکنائز کرنے کا ہے یعنی تقسیم کرنے کا اس کا منصوبہ ہے جس منصوبے کا وہ حصہ ہے جو اس سے انکار ابھی تک اس نے نہیں کیا ہے جو بائیڈن پلان ہے یہ نون پلان جسے ہم کہتے ہیں کرنل پیٹر راف پلان اسے کہتے ہیں کرنل پیٹر راف پلان اسے کہتے ہیں جو جس میں کہ ہماری تقسیم ہے صرف پنجاب اور سندھ جو ہے وہ صرف پاکستان کا ان کے پلان کی مطابق اس طرف حصہ مار رہ جائے گا باقی حصہ افغانستان کو دے دیں گے اور ایک علاق سے گریٹر بلوستان بنانے کا ان کا ذہن ان کا ارادہ اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں لیکن جو بیڈن کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف اس کا جو بیڈن پلان جو اس وقت اٹ ورک ہے اور اس پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہمارے جو ادارے ہیں ہمارے جو محکمران ہیں وہ اس پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ شہباز شریف کی یہ کوئی کوئی غداری کرے گی لیکن انجانے میں یہ بہت سے غلطیاں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بے خبر لوگ ہیں ان کے ان کے حسان مند ہیں تو گربر یہ کر سکتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اداروں کو زیادہ اس وقت ان کی جو اسییں کھینچ کے رکھیں ادر وائز یہ بہت زیادہ معین ممکن ہے کہ جو بائیڈن پلان جو ہے وہ کام کامیاب ہو جائے اور انہوں نے جو تقسیم کاری کی ہے وہ بھی غلط کی ہے کیونکہ آگر آپ اس میں دیکھیں کہ جو بائیڈن پلان کہندہ گلگل بستستان اور جو ہے خیبر پختون خواہ کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کو دیا گیا اور اب انہوں نے ڈیوائیڈ بھی یہ کر دی ہے کہ پنجاب اور سندھ ایک طرف ہو گئے ہیں اور خیبر پختون خواہ اور گلگل بستستان جو ہے وہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ کھ� ہوئے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے اس کو آپ سمالا دیں اور ورنہ تو یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہت بڑی گربر کر رہے ہیں آپ اس ڈیوائیڈ کو نہیں ہونے دیں ڈیوائیڈ کے جو طریقہ پرانا تھا جہاں پر آپ نے تعدادات رکھے تھے اگر سندھ میں جو تعدادات تھے اس کو کیوں توڑا آپ نے سندھ میں تعدادات کو بر بر قرار رکھنا چاہیے تھا ورنہ تو سندھ آپ کے لئے مشکلات پیدا کرے گا اور زرداری صاحب سے آپ خیر کی امید اگر رکھ رکھیں تو بھئی آپ کی مرضی ہے لیکن زرداری صاحب تو جو پلاننگ کرتے آ رہے ہیں زرداری صاحب ایسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے خاندان کا کوئی بڑا خدمت نہیں ہے زلفقاری بھٹو کی تو اس لحاظ سے بھی کہا جا ستا ہے کہ ان کے ایک دادا نے ان کو ایک انگریز کمیشنر کو مار دیا تھا وجہ کچھ بھی ہو لیکن اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکستان کی حکومت دی اور بڑا نام بھٹو صاحب کا راہ اور اس طرح سے پیر صاحب پگاڑا صاحب کا جا تھا سبت اللہ راشدی صاحب کا وہ بڑے بڑے آدمی تھے ان کو ہم سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں انہوں تو آدادی کی تیاریخ میں باقردہ حصہ لیا ان کو بھی آپ نے نظر اند دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پھر جو اردو اور جو یہاں پر جو آپ نے جو ڈیوائیڈ تھی جو ہے اور بہت زیادہ شدید ہے اس ڈیوائیڈ کو 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 بھلے نہ رکھے لیکن یہ ہے کہ پھر تقسیم پھر انصاف کی ہونے چاہیے وہ ابھی تک نہیں اس پر ہم دوسری بات میں گفتوق کریں گے میرے صاحب صرف ایک بات یہ بتائیں چیاریس امن مشن میں گئے ایک سو نتر پاکستانی فوجیوں کی شہادت دی ہوئیں دو لاکھ فوجیوں کے جان رسک میں ڈالی گئی اور اس کا یہ کیوں ڈالی گئی کہ یہ ٹائکون لوگ یہاں پر فیصلے کرنے ہیں نہیں وہ بحث نہیں کرے دیکھیں فوج کا ایک ہمارا ایک دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس فوج کو زین صاحب یہ بہت باتیں ہیں جو آپ ہم سے کرانا چاہتے ہیں جو نہیں کرانا چاہیے لیکن کر دیتے ہیں آجا دیکھیں ایک تو فوج کو ہم متحرق رکھتے ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کب تک آپ ایک سائز کریں گے جب آپ ایک سائز کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے اس میں جو اسمال ہوتے ہیں پیسہ اس میں خرش ہوتا ہے ایک سائز میں بہت زیادہ پیسہ خرش ہوتے ہیں تو جب آپ کو فوج کو متعاری رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے آپ چینج کرتے رہتے ہیں ہٹ چھے مینے بعد میں آپ نے دوسری آدمی بھیتے رہتے ہیں دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ میں یہ مفتمن نہیں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں جس سے کہ آپ کی ہماری فوجیوں کی جو مالی حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے وہ دوسرا پہلو ہے جو آپ خام خام سے نکلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہے کہ آپ کی وہاں پر جا کر جو آپ اچھے کام ہاں کرتے ہیں ان لوگوں کو خدمت کرتے ہیں جیسے میں نے بوسری آدمی بسار بتانا چاہتا تھا کہ بوسری ہمیں جب گئے ہیں تو ہمارا فوجی تو اس میں انہوں نے جو جاتے وقت میں جو ان کے پاس پیسے بچ گئے تھے ان پیسوں سے وہ ان کی مسجد بنانا چاہتے تھے جب ان کو بلایا پورے علاقے کے لوگوں کو تو انہوں نے کہا بچیوں نے کہا کہ صاحب آپ مسجد کی بات ٹھیک ہے لیکن مسجد کا یہ تصور نہیں ہے اگر ہم مسجد کے تصور لیں گے تو یہ ہمارے خلاف زیادہ ہو جائیں گے آپ ہمیں کلب بنا دیں اسی کو ہم مسجد منٹرن کر لیں گے تو انہوں نے ان کے لئے کلب بنا دیا ان پیسوں سے ان فوجیوں نے تو جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ جو جانے کا جو مشن ہے آپ کا اس میں فائدہ اس میں کئی فائدے ہو رہے ہیں جو دو تین فائدے ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اور بھی اس سے بھی زیادہ کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے جو آپ کو بتانا نہیں چاہتا یہ سوال اس کانٹیکس میں کیا تھا میں نے کہ ملک ریاض صاحب کا کردار دیکھ لیں تیکھی آپ دنیا کی تاریخ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچولے ہوتے ہیں اور وہ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ میں بھئی دیکھیں نا کٹی تو نہیں ہو ساتی جیسے عمران خان نے کٹی کی تھی یہ غلط طریقہ تھا سیاست میں اچھے ہوں یا برے ہوں کہ آپ کے بھئی اگر یہ ہوں تو اس میں بزن ہوتا ہے اس میں قتل ہوتا ہے گردن کرتی ہے وہ پوزیشن میں آپ ہے نہیں آپ چین نہیں ہیں آپ روس نہیں ہیں جو کہ بند ملاقہ ہے آپ کے پاس تو بی سیو انٹریسٹ ہے امریکہ کے انٹریسٹ ہے برطانیہ کے انٹریسٹ ہے آپ کے فرانس کا انٹریسٹ ہے آپ ہر انٹریسٹ ہے یہاں پر بیٹر سوزلینڈ تک کا جیسا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کے بعد فوج تک نہیں ہے وہ اس تک کے یہاں جاسوس یہاں بیٹھے ہوئے وہ آپ ملک کے اندر اگر آپ نے ان کو مارا پی ٹی کی کسی کو قتل کیا ان کو کرپ لوگوں کو وہ پالتے ہیں ان کرپ لوگوں کو وہ آپ نے کیا تو آپ آپ کی حکومت کا پلٹا کر دیں گے یہ کیسے ماریں گے یہ تو خود درخواست کر رہے ہیں کہ بھئی میرا پیچپ کروائے اس سے کیا امید ہوتا ہے دین صاحب اس بات کو آپ دیکھیں جو باتیں ابھی انہوں نے محمود شاہ نے ان کا انکار کر دیا ہے آپ اس کھیل میں نہیں پڑے اس میں نہیں پڑے اس لحاظ سے کہ یہ سیاست کا جو کھیل ہے اگر فرض کر لیجائے کہ اگر یہ بات تھی تو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو دو ایٹی ایم مشینیں تھیں جو بیمانیاں کرنے پر تلیب ہوئی تھی علیم خان کی اور وہ اس پر تو ہاتھ دالا ہے اس آدمی نے تو وہ وہ چاہتا یہ تھا جلائیس بات پہ ہوئی کہ ان کا جو سیکریٹی تھا جو پرنسپل سیکریٹی ہوتا ہے وزیراعظم کا وہ بہت پورفور ہوتا ہے سارے افطار سارے حکم نامے جو ہوتے ہیں اس کے سائن سے جاتے ہیں جو وزیراعظم نے یہ حکم دیا ہے تو وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرانے اصل بات سب سے بڑی بات جو ہے اگر تم سیاست میں رہے ہوتے ہیں تو میں یہ بات معلوم ہوتی کہ ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا تھانے دار لگے اس کے مرضی کا ڈی ایس پی لگے اس کے مرضی کا تحصید دار لگے تاکہ وہ اپنے خاتوں میں تبدیلی کرا لیں تو اب یہ جب گیا ہے اس کے پاس ریاض کے پاس جو ان کا وہ تھا آزم آزم خان نام تھا ان کا آزم خان کے پاس گیا ہے تو اس نے منع کر دیا اور یہاں سے رائع شروع ہوئی ان دونوں کی کہ بھئی آپ نے ظاہرے کہ آپ وزیراعظم کی جگہ پر آپ وزیراعظم بننا چاہتے تھے وہ نہیں بننے دیا امران نے تو رائع شروع ہو گئی تو ورنہ اگر رائع ہو نہیں ہوتی تو یہ موقع بھی نہیں آتا ایٹی ایم مشین ان کے موجود ہوتی دونوں علیم خان گاڑی دونوں تو بعضی جگہ پر جب علیم خان والا معاملہ آیا تھا کہ اس کو وزیراعظم بنا دیں تو وہ وزیراعظم اس کو بتانا چاہیے تھا جو اس کو غلطی ہے کیونکہ یہ آپ اس دنیا میں رہ رہا ہے دیکھیں بے بار بار آیا دیکھیں بے بار آیا دیکھیں بے بار آیا